ٹرنو لیار ایک بار میرا سبق تھا فارغ ہوا تو رائع بنوالے مولانا خرشید صاحب دامت پر کہا تو وہ تشریف لائے تو انہیں فرمایا ہم آئیں تھے چلو سبق چل لے ہم بھی بیٹھتے ہیں سبق ختم ہو گیا ہم تھوڑی دیر سے آئے ہیں تو چائے پر بیٹھے ایک بندے نے سوالات کی اور مولانا موجود تھے ایک مولانا صاحب مجھے کہتا ہے حضرت امام ابو نیفر رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حماد کو فرمایا کہ مناظرہ نہ کرنا تم مناظرے کرتے ہو میں نے کہا میں تو نہیں مناظرہ کرتا کس نے کہا آپ کو اور میں واقعتا نہیں کرتا میں نے کبھی مناظرے نہیں کیے میں نے کہا میں تو نہیں کرتا کہتے جو آپ کے بارے مشہور ہے مناظرے سلام میں نے کہا غلط مشہور ہے اس میں میرا کیا قصور ہے کبھی میں نے کہا مجھے مناظرے کو میں تو کبھی نہیں کہتا مجھے مناظر کو بہت حیران ہوئے خود مولنہ بہت حیران ہوئے میں نے کہا جی میرے بارے پروپہ گھنڈا ہے میں تو نہیں کہتا میں مناظرے کرتا ہوں آپ کو آج چھٹا دن ہو گیا پڑھتے ہو سبق یا پانچوں دن میں نے کبھی آپ سے کہا مناظرے کیا کرو بولو ہنچہ بولو میں نے آپ سے کہا مناظرہ کرنا سیکھو پھر آپ کیوں کہتے ہیں یہاں مناظرہ سکھاتے ہیں نہ میں آپ سے کہا رہا ہوں مناظرہ کرنا سیکھو نہ میں آپ سے کہا رہا ہوں مناظرہ کرو پھر بھی ہمارے بارے مشہور ہے وہاں نہیں جانا کیوں مناظرہ سکھاتے ہیں ہم سکھاتے نہیں ہیں سکھا بھی لے تو جرم نہیں ہے لیکن ہم تو سکھا نہیں رہے آپ کو اور کہہ بھی نہیں رہے مناظرے کرو دیکھو نا بات کتنی غلط مشہور ہو جاتی ہے میں خیر خلاص سارت کرتا ہوں بچوں کام کرتے ہیں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں عقیدہ سمجھو محفوظ کرو اور سمجھاؤ عمال سمجھو محفوظ کرو سمجھاؤ اپنے دلائل سمجھو محفوظ کرو اور سمجھاؤ جو ہمارے عقائد اور دلائل پر شبہات ہیں ان کے جوابات سیکھو محفوظ کرو اور جوابات سمجھاؤ بس آپ اس کے نام مناظرہ رکھ لیں آپ اس کے نام کلام رکھ لیں آپ اس کے نام دعوت رکھ لیں تدریس رکھ لیں تعلیم رکھ لیں جو نام رکھنا ہے وہ آپ رکھیں ہم اس کا کوئی نام نہیں رکھ رہے ہم کہتے ہیں عقائد اور مسائل پر دلائل سیکھو محفوظ کرو اور دلائل سمجھاؤ بس نہ ہم لڑنے کی بات کرتے ہیں نہ فتوے کی بات کرتے ہیں نہ لڑانے کی بات کرتے ہیں نہ ٹکرانے کی بات کرتے ہیں بس سمجھ لو ابھی آپ کو پانچوں ہیں یہ چھٹا دن ہو گیا ہے ابھی تک میں نے آپ سے کہا کہ آپ جس مدرسے پڑھتے ہو وہاں چھوڑ دو میرا مدرسے میں آجاؤ کہا آپ کو آپ کی کسی اور شیخ سے بیعت ہے تو توڑ دو اور مجھے پیر بنا لو کہا آپ کو آپ کسی جماعت میں کام کر دو جماعت کو چھوڑ دو میری جماعت کے رکر بن جو میں نے کہا آپ کو تو پھر مجھ سے کیا خوف ہے آپ کو مجھے تو ابھی تک کئی طالعہ بھی نہیں میرے پاس بیعت کے لیے آ چکے ہم نے بیعت کرنی ہے کیوں نے کہا میں نے کہا بھی نہیں آپ کو اس دن اور چلو اور چلو ہم بیعت کرتے ہیں اور ایک ہی دن کہتے ہیں بجیس نے بیعت کرنی ہے کر لو ابھی دن تھوڑے ہوئے ہیں تھوڑے دن اور ٹھہرو ابھی شاید ہم آپ سے متاثر ہیں آپ شاید مر سے متاثر ہیں کوئی دو دن بعد میری کتائی آپ کے سامنے ایسی آنے والی ہو جس سے آپ کی قیتت ہے ترے ختم ہو نہ ہو تو آپ بیعت کے بعد پریشان ہوگی یار آپ کیا کریں بیعت بھی کر لی بندہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب کیا کریں اس لیے بہتر ہے کچھ دن اور انتظار کر لو کچھ دن اور دیکھ لو جب یقین ہو جائیں تو پھر کرو پیتونے کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوتا کسیدiencies تضرح programs ح 몰라 یک سیدا بیترمیش موسیقی